عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ گرامی میں سنیہ سیکیم سعید احمد جوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور جو میرے دوست دھرون ملک میں رہتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو خیر خرید سے اپنے امن امان میں رکھے جو لوگ دکھ میں پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی تمام پریشانیاں دکھ دور فرمائے ناظرین آج میں آپ کو ایک نقصہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر ہے ادھر پاکستان کراچی کے بہت بڑے ہسپیٹل میں اس کے ساتھ اکثر میرا رابطہ رہتا ہے وہ میرے ساتھ دعا سلام کرتا رہتا ہے لیکن رات کو اس کا میسے جایا میں نے آج اس کے ساتھ رابطہ کیا تو اس نے مجھے کہا حکیم صاحب کچھ ایک کہانی بتائی مجھے اس پہ سن کر بھی دکھ ہوا اس نے کہا کہ ایک رات میں نے اپریشن کیا ہے شوگر کے مریض کا اس کی ٹانگ کاٹی ہے جب اس کو بستر پہ لٹایا گیا تو میں اس کو دوبارہ ویژٹ کے لیے آیا طبیعہ چیک کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی اس کو گلے مل کر رو رہی تھی باپ بھی رو رہا تھا بچی بھی رو رہی تھی تو میں نے پوچھا اس کے بھائی ساتھ میں کھڑا ہوا تھا میں نے کہا یہ بچہ کیا ہے یہ بچی اس کی کیا لگتے ہے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ اس کی بیٹی ہے لیکن چھ بیٹیاں ایسی گھر میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہ اکیلہ تھا کام کاج کرنے والا بیٹیاں چھوٹی ہیں مزدور آدمی ہیں تو اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اکیم صاحب آج تک مجھے دکھ نہیں ہوا جتنے میں نے اپنے زندگی میں پریشن کیا ہے لیکن اس ماریز کے جب میں نے دیکھا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا تو ایسے حکمت میں حکیم لوگ لالش کر کے نقصہ لوگوں تک نہیں پہ بتاتے نہیں ہیں کہ کوئی گھر بیٹھے بنا لے دوستو یہ آج صدقہ جاریہ ہے نیک دن ہے نیک نیت کے ساتھ میں اللہ کی رضا کی خاطر یہ آج آپ کو میں نقصہ بتا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی میرے اس نقصے کو بنائیں گے انشاءاللہ بڑا دن ہے آخری جمعہ ہے نیک مہینے کا پھر دوبارہ زندگی میں رمضان آئے ہم زندہ ہوئے نہ ہو تو آپ لوگوں جو لوگی میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی میری منت اور وزارش آئے کہ آپ اس کو جتنا ہو سگے دوستوں تک شیئر کرنا جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں یہ میری ویڈیوز یہ میرا نقصہ وہاں تک پہنچ جائے اور میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جو لوگ انسولین لگا رہے ہیں اجیکشن لگا رہے ہیں ان کی شوگر ہائی لیول پہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا انسولین لگانے کے سوائے کوئی طریقہ نہیں ہے ہم نہیں بچ سکتے تو ایک مرتبہ یہ ہمارا نقصہ بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ پندرہ دن میں شوگر نہیں ہوگی اس کو استعمال کرنے سے پہلے شوگر چک کرالیں پھر اس کو کھانا شروع کریں پندرہ دن کھائیں دوبارہ شوگر چک کریں انصاف ان کی نیت پہ ان کی ایمان پہ کہ وہ خود کہیں گے کہ ہمیں کتنا فیدہ ہوا شوگر کہاں کی کہاں پہنچ گئی لیکن کومنس میں میں جو بھی میرے بھائی بھائی بہن بزرگ یہ نقصہ استعمال کریں ان سے میری ایک ازارش ہے کہ کومنس ویڈیو کے ساتھ بھیجنا کیونکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک اور بات جو لوگ انسولین لگا رہے ہیں وہ اس دوا کو بھی کھاتے رہے ہیں انسولین کی مقدار کم کم کیونکہ یہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں یہ ایک وہمی ہوتے ہیں نفسیاتی ہوتے ہیں وہ اس کی مقدار بھی کم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تین چار دنوں میں آپ کو انسولین لگانے سے جان چھوٹ جائے گی اور یہ وہ نقصہ ہے جو ہم بہت سے مریضوں پہ فروخت کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں جب اس ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ سب حکیم اپنی لالش میں آ کر یہ خالص نقصہ کسی کو بتا دیں کہ کسی کا بھلا ہو جائے تو میرے بھائیو میرے سویڈیز کو میرے سنقصے کو دوستو نقصہ نوٹ فرما لو پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے نر کچور دوسرے نمبر پہ تلخ بدام تیسرے نمبر پہ کرونجا تخم کرونجا اس کا اندر سے مغز نکالنے ہیں گڑ مار بوٹی اور تخم سرس یہ پانچ چیزیں لینی ہیں آپ نے یہ ہم وزن لینے ہیں جو تخم کرونجا ہے وہ مثال کے طور پہ آپ نے پچاس گرام ڈالنا ہے تو سو گرام لوگے توڑ کر مارکز نکالوگے تو پچاس گرام بنے گا اس کو آپ نے ہم وزن لینا ہے پوڈر بنا لینا ہے بڑا کیپسول ہزار ایم جی کا بھر لینا ہے یہ آپ کا نقصہ تیار ہو گیا پنسار سے ایک بوٹی ملتی ہے دمہن ہماری زبان میں تو اسے دمہن کہتے ہیں پنسار کی زبان میں دھماسہ بھی کہتے ہیں دمہن بھی کہتے ہیں یہ عام دھیاتیوں میں تو آپ کھالو پہ مینر پہ عام مل جاتی ہیں زمین میں ورنہ بزار میں تو عام ایک سو رفیہ تقریباً کی لو ہے وہ آپ لے لیں دوائی کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت دو چمچ جتنا اس بوٹی کو پانی میں بھگو کے رکھ دو تقریباً ڈیڑھ گلاس ہو دو گلاس ہو جتنا آپ پی سکیں اس کو بھگو کے رکھ دو صبح اس کو چھان لو نیہار مو آپ نے یہ کیپسول اس پانی کے ساتھ کھانا ہے جب آپ نے دوائی کھا لینی ہے اس کے بعد جب آپ کا آپ کی طبیعت طلب کرے میدہ مانگے کہ مجھے ناشتہ کرو تب ناشتہ کرنا ہے ورنہ ناشتے کی طلب ہی نہ ہو تو نہ کریں یہ دوستو چند دن کی یہ دوائی ہے آپ اس کو استعمال کرو گے میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس سے استعمال کرنے سے پہلے شگر چیک کریں درمیان میں پندرہ دن بعد شگر دوبارہ چیک کریں انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس لکھیں گے جس بھائی کو فیدہ نہ ہو وہ مجھ سے ہیں کمنٹس میں لکھے کہہ کہ حکیم تم نے ایسے جھوٹا نقصہ بتایا کہ ہمیں فیدہ نہیں ہوا ورنہ آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیوز کو ان لوگوں تک ضرور پنچاؤ جو لوگ شگر میں مبتلا ہیں آخری اسٹیٹ پہ ہیں جسم کے کاٹنے کٹانے پر ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز شگر کا مرض نہیں ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملکات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے تم خوش رہو یار ہم دعا کر چلے